سلام علیکم ناظرین ڈراما سے یہ فاصل ہے کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گی کنی کا بہت زیادہ خوش ہوتی اور اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اسے کہتی کہ ماں جی جلدی جلدی کریں اب ہمارے پاس موقع ہے عمر کو حاصل کرنے کا اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو میں ظلیل اور رسوہ ہو جاؤں گی بڑی مشکل سے فاطمہ سے ہماری جان چھوٹی ہے اس کی ماں جی پاس سنتی تو اس نے کہتی کہ بیٹا تھوڑا سا شرم کرو احساس کرو تمہیں تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے اب یہ بھی یہ سب کچھ ہو رہے اور تم اتنی جلدی پڑ گئی یہ تھوڑا سا معاملے کو تھنڈا ہونے دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد عمر آپ کا ہوگا کیونکہ اب تو عمر کہیں بھی نہیں جا سکتا نا فاطمہ ہے نہیں تو لازمی بات ہے تمہارے پاس یہ اگر نہیں کہ یہ بات سنتی اور اپنی ماں کہتی کہ ماں جی ثبت تو پہلے بھی میں نے کیا تھا مجھے کیا ملتا ہر وقت میرے ہاں سے ہر چیز نکلتی جا رہی تھی اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا اب میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گے اور نہ ہی میں دیر کر سکتی ہوں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں پر فاطمہ کے پاس نسرین آتی اور اس سے کہتی کہ بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو میں نے ایسا خواب سوچا تھا اور دل میں سوچا تھا کہ تمہیں اپنی بہو بناؤں گی لیکن مجھ سے یہ سب کچھ پورا نہ ہو سکتا پلیس بیٹا مجھے معاف کر دو فاطمہ یہ بات سنتی تو نسرین کو کہتی کہ تیمی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں کسی اور کی دولند بننے جا رہی ہوں مجھے اس اس بات کا افسوس ہے کہ میرے اپنے انہوں نے ہی مجھ اتنا بڑا زخم دیا کہ میں کبھی بھول نہیں سکتی یہ بات سنتی نسرین تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی اس سے کہتی کہ بیٹا کوشش کرنا کہ مجھے معاف کر دینا اور میٹے بیٹے کو کیونکہ میری وجہ سے آپ کو یہ سے عزام ملی فاطمہ سے کہتی کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور تمہیں بھی کیونکہ میں ایسی تو نہیں ہوں یہ سب آب آگئے نواری اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو چینل کو کٹیں سبسکرائب شکریہ